ویسے ایوی پی نیوز اور سی ووٹر نے اس پورے معاملے پر ایک تورت سروے کیا جیاں انسٹنٹ سروے پول جس کو کہتے ہیں اس تورت سروے میں کچھ اہم سوال پوچھے گئے پوچھا گیا کہ ممتہ بنرجی کا کہنا ہے کہ ان پر جو حملہ ہوا اس کے پیچھے وپکش اس کو ڈراما بتا رہا ہے اس پر لوگ کیا سوچتے ہیں چوالیز فیضی لوگوں نے اس سے حملہ بتایا یعنی ممتہ صحیح بول رہی ہیں انتالیز فیضی لوگوں کو وپکش کی طرح یہ ڈراما لگ رہا ہے جبکہ سترہ فیضی لوگوں نے اس بارے میں کوئی رائے نہیں بتائی ہے وہیں لوگوں کے ایک دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ ممتہ کی چوٹ سے چناؤں میں کس کو ووٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے چوالیز فیضی لوگوں نے کہا کہ ممتہ بنرجی کو چوتیز فیضی لوگوں نے کہا کہ بی جے پی فائدے میں رہے گی وہیں بارہ فیضی لوگ مانتے ہیں کہ لیفٹ کانگریز گھڑ بندن کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ دس فیضی لوگوں کی اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے ممتہ بنرجی ابھی اسپتال میں ہے لیکن جلد ہی وہ ویلچیئر پر چناؤں پرچار میں جائیں گی راجنیتی میں بھاو اور بھنگیماؤں یعنی تصویروں کی کافی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور قیمت بھی اب یہ قیمت ان کو چکانی پڑے گی یا ان کو فائدہ دے گی یہ تو دو مئی کو ہی پتا چلے گا اسی مدعے پر کی اس چوٹ سے کتنا کھوٹ ہے اور کتنا ووٹ ملے گا جانی ہماری اسپیشل ریپورٹ میں ممتہ بنرجی کی بائیں ٹانگ پر چڑھا ہے یہ پلاسٹر ان کو فیلحال چلنے نہیں دے گا لیکن کیا اس پلاسٹر میں سہان بھوتی کا وہ پہیہ لگ سکتا ہے جو ووٹوں کو ممتہ کے حق میں دوڑا سکے بنگال کی راجنیتی میں آج یہی سوال سب سے موجود ہیں ہر کوئی ممتہ کو لگی چوٹ کی طرازو پر ووٹ کے نفع نقصان کو آنک رہا ہے کوئی ساجش نہیں ہے کوئی حملہ نہیں ہے وہ بنگال کی مخمنتری ہیں کانون ویبستہ پوری طرح بنگال میں چرمڑ آئی ہے وہاں پر کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی اب کوئی ناٹک کرنے سے ڈراما کرنے سے ووٹ نہیں ملنے والا ہے حالات ہوا کے نا جکا ہے وہ بھابنا کو آکرشت کرنا چاہتے ہیں عام لوگوں کی دیا میا کو آکرشت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ دوگ بیک کرے آہا کرے ایشیش ایش کرے کہ ہاں ہاں ایک مہیلہ پر اتنا حملہ چلو سب بھوٹ ان کی ہی ڈال دو یہ سب ناٹک سجائے گیا اگر آپ کا چیپ مینسٹر کو ہوتا تھا آپ کیا کرتے تھے چوب چوب بیٹھ کے لاتے ممتہ بینا جی نے اپیل کیا سب سانت رہو آج ممتہ کی پارٹی کا چناوی گھوشنا پتر جاری ہونا تھا لیکن نہیں ہوا کیونکہ بیچ میں ٹوٹی ہوئی ٹانگ آ گئی اور آج کی تاریخ میں یہی ٹی ایم سی کا سب سے بڑا پوسٹر بھی ہے اگر ٹی ایم سی اپنی دیدی کی اس تصویر کو لوگوں کے بیچ لے جائے گی تو کیا ہو سکتا ہے اس سے ممتہ کی پتی سہنبھوتی کی بھاونا بڑھ سکتی ہے پہلے سے ہی فائٹر والی ان کی چھوی اور مضبوط ہو سکتی ہے پہلے بھی ممتہ پر حملہ ہوا ہے اور اس حملے سے وہ مضبوط نیتہ بن کر ابری یہ چھوٹ ان کو نیا راجنیتک جیوندان دے سکتی ہے اسے ایک گھٹنا نے اچانک بنگال چناؤ کا کیندر ممتہ کو بنا دیا اس سے بی جے پی دباؤ میں آ سکتی ہے ممتہ بھی اسپتال میں ہی ہے لیکن اپنی چھوٹ کو ووٹ کی رن بھومی میں استعمال کی تیاری کر لی ہے اور جس کا ہتھیار بن سکتی ہے ویل چیئر کل بی جے پی نے چھوٹ کو ڈراما بتایا تھا آج ایک کے بعد ایک بی جے پی کے تین نیتہ ممتہ سے ملنے اسپتال پہنچے سانسد لوکٹ چٹر جی پور راجپل تتھا گت روئے اور شومک بھٹا چارے ممتہ ملی تو کسی سے نہیں لیکن بی جے پی نیتاؤں کے سوجن میں بھی دباؤں میں آنے کی جھلک دکھ رہی تھی ممتہ کا ویڈیو پیغام بھی آیا جس میں انہوں نے شانتی اور سینیم کی دوہائی دی لیکن کل کی گھٹنا سے ٹی ایم سی ان کی یہ چھوی بنا سکتی ہے کہ ممتہ اکیلے ہی تمام دگجوں سے لوہا لینے کا دمکھم رکھتی ہے یہی ممتہ کی یو ایس پری بھی رہی ہے لیکن اس چھوٹ کے دوسرے پہلو بھی ہیں جو ممتہ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں ویرودھی ایسا محل بنا سکتے ہیں کہ ممتہ نے ووٹ کے لیے چھوٹ کا ڈراما رچا ہے جب مکہ منتری کو زیڈ پلس سرکشہ ہے تو کوئی باہری آ کر کیسے حملہ کر سکتا ہے اس سے یہ سنکیت بھی جا سکتا ہے کہ چناؤ ہار رہی ممتہ نے ایک نیا داؤں چلا ہے اب چناؤں نیتاؤں کے چناؤں داؤں پیج کی پرکرمہ کرنے لگا ہے ایسے میں 27 اپریل تک یہ سوال گھومتا رہے گا کہ دیدی کو لگی چھوٹ ان کے لیے کتنے بنائے گی ووٹ اور کتنی کر سکتی ہے ان کی سمبھاوناؤں پر چھوٹ کہانی اب چناؤں اکھاڑے میں ہے تو ووٹوں کی بھی کہانی ہے ووٹ کے نفع نقصان کی بھی بی جی پی اسی حساب سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے اور اسی طریقے سے تصویر کو پلٹنے کی کوشش بھی کر رہی ہے جبکہ ممتا بانر جی اور ان کے ٹی ایم سی کے کیمپ کے لوگ سہانبھوتی کے نام پر ووٹ بٹوڑنے کی جگت میں ہیں ایسا لگ رہا ہے تو آپ پنکت جھا کی ریپورٹ نندی گرام سے دیکھ رہے تھے وہ نندی گرام جو بشی منگال کے چناؤں میں مہا سنگرام کا رڑکشتر بنا ہوا ہے لیکن بیتے 24 گھنٹے میں ممتا ورسل شبیندو کی اس لڑائی میں کہیں نہ کہیں یہ تہنی ہو پا رہا ہے کہ کون کس پر بھاری ہوگا ممتا کی چوٹ کے بعد سارا فوکس شفٹ ہو گیا ہے ممتا بینرجی پر اور تصویروں سے شبیندو گائب ہو گئے ہیں کچھ ہی گھنٹوں میں نندی گرام کی لڑائی کا گھنٹ بدلنے سے لگا ہے ایسا پرتیت ہو رہا ہے ممتا کے خلاف چناؤں لڑ رہا ہے شبیندو عدکاری سے بہتر یہ بات آج بھلا کون سمجھتا ہوگا اور شاید ہم کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ دیدی کی چوٹ کو نظرانداز کرتے ہوئے یا سرکھیوں میں پیچھے چھوڑنے کے لیے شبیندو نے بھی آج بھکتی کے موڈ میں کچھ نئی تصویریں جنتا کے سامنے پیش کی مہا شیوراتری کے موقع پر شبیندو عدکاری آج نندی گرام کے پراشین شیور مندی پہنچے سفے دھوتی گرتے میں شبیندو یہاں ڈھول بجاتے ہوئے نظر آئے شبیندو کے یہ کارکم پہلے سے ہی تہے تھے مندر میں شبیندو نے بھولنات کی پوجہ کی اور وجہ کا آشروات مانگا شبیندو دوہدار ساتھ کے نندی گرام سنگو راندولن میں ممتہ بنرجی کے سب سے پرمکھ رڈیتی کار تھے نندی گرام ممتہ بنرجی تھی لیکن دماغ شبیندو کھا تھا شبیندو نے پارٹی بدلی تو ممتہ نے اپنا انداز بدل لیا یہ دو تصویریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ دو پرانے ساتھی چناؤی میدان میں آمنے سامنے ہیں اور کوئی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا ممتہ کل نامنکن سے پہلے شب مندر میں پوجہ آرچنا اور آرتی کرتی نظر آئی تھی تو آج اسی مندر میں شبیندو کی دھولک بجاتے تصویریں وائرل ہو رہی ہیں بھلے ہی شبیندو اور ممتہ چناف جیتنے کے لیے مہادیو کی شرن میں گئے ہوں لیکن یہ تو تہہ ہے کہ جیت کا آشروات تو کسی ایک کو ہی ملے گا یہ بنگال کی بدلی سیاست کا ہی نتیجہ ہے کہ آندولن کی اس دھرتی پر جنتہ کا دل جیتنے کے لیے نیتاؤں کو اپنی بھکتی کی شکتی دکھانی پڑ رہی ہے وہی پراشین مندر جس میں کل ممتہ بنر جی نے پوجا پاٹ کی آج اسی شب کے پراشین مندر میں ممتہ کے پرتیدوندی شبیندو بھی پوجا کرنے کے لیے گئے آپ تصویروں میں دیکھئے کہ دھوٹی کرتا پہنے ایک سامان بھکت کی طرح شبیندو مندر میں گئے پھر ایک شخص کو ڈھول بجاتے ہوئے دیکھا تو اس سے ڈھول لے لی اور یوں بجانے لگے مانور راجنیتی ان کی زندگی کا ویسا حصہ ہے جس کا ان کی شب بھکتی سے کوئی لینہ دینا نہیں شبیندو آدھکاری یہاں سونا چوڑا مندر میں بھگوان شب کی آرادنا کر رہے ہیں خود پکھاوت لے کر کے شبیندو آدھکاری آج مہاشیو راتری کا دن ہے بہت ہی پاون دن ہے اور ان کے لیے چنوٹیاں بھی اتنے ہی مشکل بھری ہیں کیونکہ نندگرام سے ان کے خلاب کوئی اور نہیں بنگال کے مکھ منتری ممتہ بنرجی لڑ رہی ہے اور یہاں ہندو پرتکوں کی لڑائی چل رہی ہے اور یہ چنڈی پاٹ ممتہ بنرجی کر رہی ہے تو بھگوان شب کی آرادنا کرتے ہوئے شبیندو آدھکاری آج شب راتری ہے ایسے میں کیا بھگوان شب کی بھکتی شبہندو کو شب وجہ کی کامیابی تک پہنچا سکتی ہے یا پھر ممتہ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ نندگرام میں شبہندو کے چناؤی پیر جمنے نہیں دے گی کیا شبہندو اپنے اس خواب کو پورا کر پائیں گے جسے وہ ممتہ سے بھگاوت والے دن سے ہی رٹ رہے ہیں آج شبہندو نے کچھ نہیں کہا کل وہ پرچہ داخل کریں گے یعنی جس راستے سے ہو کر ممتہ آگے بڑھیں ہیں وہی راستہ شبہندو نے بھی اکتیار کر لیا ہے پہلے مندر درشن پھر پرچہ بھرنے کا کارکرم لیکن ان سب سے پہلے ممتہ نے منچ سے چنڈی پاٹ کیا تھا شبہندو اسے ووٹ کے لیے ناٹک بتاتے ہیں اور اب بی جے پی ممتہ کی ٹوٹی ٹانگ کو بھی ناٹک بتا رہی ہے اسی ننڈگرام میں ممتہ اندولن کر رہی تھی تو دو ہزار ساتھ میں بھی ان کو چوٹ لگی تھی تب شبہندو ان کے ساتھ تھے لیکن اب وہی سیدھی ٹکر دے رہے ہیں چوٹ اب بھی ممتہ کو لگی ہے لیکن انتظار کیجئے کہ ایک اپریل کو ووٹ کا سمرتن کس کو ملتا ہے اور چوٹ کس کو ملتی ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی موسیقی